مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ ابھی جو خبریں چل رہی ہیں کہ کجا اس کے کہ چودری شجاد صاحب جو تھے ان کے پاس لوگ بار بار یادت کرنے آ رہے تھے اور جس فریقوینسی سے یادت کرنے آ رہے تھے مجھے تو کئی دفعہ یہ خطشہ ہوتا تھا کہ چودری صاحب ابھی بیمار بیماری کی حالت میں ہے یا ریکاور ہو رہے ہیں یا ریکاوری ریکاوری رکونا جائے راستے میں جس طرح ایک ایک دن میں چاشر دفعہ لیڈروں کو ملنے جائے کرتے تھے ضرورت کے تحت مطلب مولانا صاحب بھی گئے زرداری صاحب بھی گئے پھر ایک دفعہ عمران صاحب بھی گئے اب چودری شجاد صاحب اس وقت پہنچے ہوئے مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس سر کوئی خبر آپ کے پاس ہے کوئی اسیسمنٹ ہے یہ تحریک عدم اعتماد ویسی پریشر ٹیکٹک ہے سیریس اٹیمٹ ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن رہ گئی ہے یا گورنمنٹ فارنگ ہو گئی ہے بٹی صاحب دیکھئے بلکل سیریس اٹیمٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اس وقت پریشر ٹیکٹس نہیں ہے یہ اس وقت اس طریقی عدم اعتماد کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جو زندگی ہے وہ سٹیک پر ہے گو کے اپوزیشن پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں سوائے یوسف رضا گلانی صاحب کو سینیٹر بنوانے کے باقی ہر جگہ فیل ہوئی ہے جہاں اکثریت بھی ہے لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شیف صاحب زرداری صاحب یہ بھی ہماری سیاست میں آنا تھا کہ اور مولانا صاحب تینوں نے کٹھے پریس کانفرس کرنی تھی اور مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کے لیکن چلو وہ تو پرانا ماضی ایک طرف رکھتے ہیں بٹی صاحب آپ کس بنیاد میری بات بتائیے میں آپ سے کئی سوال پوچھ لیں کوئی کس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیریس اٹیمٹ ہے یہ کیا پی ٹی آئی کے اندر سے گروپ بن چکا ہے بیس پچیس لوگوں کا جو جا رہا ہے ادھر فیڈرل میں یا جا چکا ہے یا کمیٹ کر چکا ہے اس بیس پہ کہہ رہے ہیں آپ اس کی دو وجوہات ہے بھائی جان پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کہہ رہی ہے ایمپائر نیوٹرل ہے فائن لیکن اب یہاں اپوزیشن کا ٹیسٹ ہے اپوزیشن میری وہ ہے پی ڈی ایم جو سیولین بالا دستی جمہوریت ووٹ کو عزت دو لے کے چلتی ہے جو لوٹوں کو نہیں لینا چاہتی جو حکومت کو اور دکھ سے کہتی ہے کوئی بھی وزیراعظم پورے مدد نہیں کی اب وہ پیسے دے کر دینا لگے ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ موف کامیاب ہو جائے گی دوسرا نمبرز کہاں سے آئیں گے یہ بات صحیح ہے کہ بیس سے پچیس تحریک انصاف کے لوگی سر میں وہ ہی آ رہا ہوں اس ہی پہ آ رہا ہوں پیسے دے کر عودوں کا لالچ دے کر ٹکٹوں کا لالچ دے کر ترقیتی فنڈز دے کر نوکریوں کا لالچ دے کر یا پارٹی توڑ کر یا کوئی ہمخیال گروپ بنا کر یا کوئی نیا فرنٹ بنا کر اس طرح عمران خان کو اگر گرائیں گے تو یہ اخلاقی فتح نہیں ہوگی سیاسی ہو سکتی ہے دوسری اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اب جو شہباز گل صاحب میرے بھائی ہیں بڑے پیارے ہیں یعنی آج ان کو کچھ تو خیال آیا ہوگا آج کچھ تو سوچ آئی ہوگی کہ جو جو دھڑا دھڑ مفرل ڈال رہے ہوتے تھے تبدیلی سرکار کے اب تو کئی لوگوں نے مفرل بھی واپس نہیں کیے اور آج ان کو کچھ تو خیال آیا ہوگا کہ آپ نے ہر جگہ پہ بونے بٹھا دیئے سیاست الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ میں اور وہ جو ایک فرق تھا اور باقی اگر کی پی کے کا کوئی تکڑا وزیراعظم ہوتا پنجاب کا تکڑا ہوتا تو آج عمران خان کو نہ بہادرہ بات تک بھاگنا پڑتا تیسری بات ہے کہ شہباز گل صاحب یہ ماں کی مان لیا موقع شناسوں کا ابن الوقتوں کا اور پیسوں والوں کا اور ان کا میلہ لگا ہوا اور موجے ہوئی ہیں لیکن آپ عمران خان صاحب سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ تو ایم کی امکل کو کاتل لیگ اور بھتا لیگ کہتے تھے ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آگیا یہ آپ کا پوائنٹ آگیا کاتل لیگ تو خیر پیپس پارٹی کہتی تھی دو جملے دو جملے دو جملے سر دو جملے دو جملے کاف لیگ کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے الیکٹیبلز کو آپ نے نہیں لینا تھا لیکن میرا سوال بٹی صاحب یہ تھا جس کا آپ نے جواب انڈریکلی دیا میں کہوں کہ حکومت کی حکومت جائے گی یا حکومت سٹے کر جائے گی چاہے پیسے دے رہے ہیں عدے دے رہے ہیں گورنمنٹ پریویل کرے گی آپ کی رزدی کی آپ پوزیشن پریویل کرے گی سر کل تک ففٹی ففٹی تھا آج فورٹی سکسٹی ہے پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ میا جاویل لطیب صاحب دو تیت سوال بڑے پوائنٹ آگیا بریک سے پہلے اس کے بعد آخری یہ دو جملے نیب کے بلزم شوگر کمیشن والے پینڈورا لیکس والے کیا کریں عمران خان صاحب بلکل ٹھیک ہے میا صاحب اخلاقی فتح نہیں ہوگی اگر آپ ایک اور پرائم منسٹر کو اس کی ٹرم پوری کرنے نہیں دیتے اور اس طریقے سے سادش کے ذریعے عوضے دے کر نوکریوں کے لالج دے کر کونسپریسیں کر کے ہٹاتے ہیں اس کا احساس ہے آپ کو اور نہ ہٹا سکے پھر تو بہت ہی بری ہو نہیں ہے آپ کے ساتھ کامران شاہد صاحب جی جی اگر آپ یہ سمجھیں گے یا یہ سوچیں گے کہ ہم پی ٹی وی پر حملہ آور ہوں غیر آئینی حکومت کو بھی آئینی طریقے سے ہٹانے کا جو راستہ ہم انتخاب کر رہے ہیں کیا آنے والی نسلوں کے لیے یہ مشرع رہا ہوگا یا اخلاقیات کا جنازہ ہم نکار رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ جتنی تباہی انہوں نے ہر شعبے میں کرنی تھی چار سالوں میں کرنی یہ آپ اتبرہ ساڑھے تین سال سے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ووٹر کہہ رہے ہیں کتنے بندے آپ کے پاس ہیں پی ٹی آئی کے تھوڑا یہ تو بتائیں لوگوں کو اور دوسرا سوال زمدن یہ پنجاب میں علیم خان صاحب کو آپ افر کر سکتے ہیں وزارت حالہ نون لیک اتنا دل دکھا سکتی ہے اگر وہ آپ کو سوال مل جائے پرٹرنٹ سوال اثر ان پر آجائے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر ذاتی طور پر مجھے آپ جواب میرے سے لینا تو میرے جیسے سیاسی کارکن کہیں گے کہ اس تبدیلی کو پورے پانچ سال ہونے دینے چاہیے مگر اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ خارجہ داخلہ پالیسی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں نا کہ مغرب سازش کر رہا ہے امریکہ سازش کر رہا ہے یہ امریکہ میں بیٹھ کر کہتے تھے القاعدہ کو ٹریننگ تربیت پاکستان نے دی یہ وہ لوگ ہیں جو ایران میں بیٹھ کر کہتے تھے سرزمین پاکستان سر میرا سوال کا جواب نہیں آیا میاں صاحب میں حساب لایا تو اسی میرا سوال جواب قدری دیں 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 سوال ٹوٹل میرا یہ تھا کہ آپ کے پاس چلے چھوڑے فیٹل کو چھوڑے آپ مجھے یہ بتایا کہ علیم خان یا جاگیر ترینگ گروپ کا کوئی بھی بندہ آپ کے لیے وزارتی اللہ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا یا آپ کا کوئی تعلق آستہ ان لوگوں سے نہیں ہے کامران شاہد اگر پنجاب سے ایک سردار کو ہٹا کے کسی چودری کو لانا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے علیم خان بہت بہتر علیم خان بزدار صاحب کو قربان کرنے کے لیے پرائیبیسٹر تیار رہی ہیں آپ کے اندر سے جو گروپ بن رہا ہے وہ بزدار صاحب کو ایکسیپٹ کرنے میں تیار رہی ہیں فیڈرل سوال لیں گے تو پنجاب ہاتھ سے نکلتا لذر آ رہا ہے فیلحال کریں گے تو کیا کریں گے